قبول تو نہیں کروایا گیا اور کیا لڑکیاں کام عمر ہیں ہر سال ہندو کمیونٹی نے بڑے پیمانے پر اتجاج کیے جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جبری مذہب تبدیلیوں کے ذمہ داران کے خلاف کاروائی کی جائے انہوں نے وزیر آزم کو ملک میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے کیے گئے وعدوں کا بھی یاد دلایا اور جبری مذہب تبدیلی کے کیسوں میں ناظرین میاں مٹھا کا نام بار بار آتا ہے سندھ کی سیاسی شخصیت اور سابق ایم این اے پیپلز پارٹی پیر عبدالحق عرف امیہ مٹھا کا نام اہمیت کا حامل ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان جبری مذہب تبدیلیوں کے سرپرست ہیں یہ مشہور ہوئے دو ہزار بارہ میں رنکل کماری کے کیس میں اور آج بھی اس رینہ اور روینہ کے کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور یہ کہا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے پیر عبدالحق عرف میاں مٹھا اسلام آباد سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ایم این اے ہیں تحریک انصاف کی ترجمانی کر رہے ہیں کراچی سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں بھگوان داس صاحب مائرے قانون ہیں اور ایسے بہت سارے کیسز کر چکے ہیں فوس کنورجن سے بلکہ پچھلے آپ کہہ دیں کہ تین ڈیکٹ سے یہ کیسز کر رہے ہیں انیس حارون صاحبہ ایک معروف جو ہیں وہ انسانی حقوق کی کارکون ہیں میمبر ہیں قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی پاکستان کی وہ بھی ہمیں کراچی سے جوئن کر رہی ہیں سب سے پہلے رمیش کمار صاحب آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھے جسٹس اتر منیلا کی کورٹ کے اندر تو وہاں پہ آج کیا ہوا کیس کے اندر اور کیس کی پیروی کی دوران آج دراصل انہوں نے ایک پیٹیشن داخل کی تھی لڑکیوں کی طرف سے کہ ہمیں والد اور ڈاکٹر رمیٹ سے اور انٹیرئر منسٹری سے فیڈرل گورنمنٹ اور پراونشل گورنمنٹ سے خطرات ہیں لہٰذا ہمیں پروٹیکشن دی جائے مگر میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے کیس کو ہینڈل کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پرسپشن بار بار کیوں جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پراونشل گورنمنٹ ان چیزوں کو فوکس کیوں نہیں کرتی ہے کہ صرف اور صرف میاں مٹھو کے پاس ہی کنورٹ کیوں ہوتے ہیں سندھ کے اندر بلوچستان کے اندر لوگ اتنی محبت سے رہتے ہیں وہاں پہ یہ کنورٹ کی کیسز نہیں ہوتے ہیں یا عمر کوڈ فوکس بنتا ہے یا جو ہے وہ سامارو یا اپنا میاں مٹھا کا نام بھرچنڈی کا وہ بنتا ہے تو کم سے کم ہمیں ان چیزوں کو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ میچورٹی کے ساتھ گئی تو پھر فورس فل کنورٹ کا جو ہے پرسپشن کیوں ڈیولپ ہوتا ہے تو اب انہف از انہف اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ لیجسلیشن ہونی چاہیے لیجسلیشن کے بارے میں ہم بعد میں آئیں گے صرف مجھے ایک چیز کلیر کر دیجئے اب یہ جو دو لڑکیاں ہیں یہ حکومت کے پاس ہیں حکومت کی تحویل میں بلکل شیلٹرو ہوم ہے اور ہیومن رائٹس منسٹری جو ہے اس کے حوالے انہوں نے کی کہ آپ ان کو سیفلی جگہ پہ رکھیں کچھ خاص وجہ کہ ان کو آج عدالت میں پیش نہیں کیا گیا دیکھیں دراصل دو تین چیزیں چل رہی ہیں ایک تو یہ کہ پہلے تو اس کیس کو ڈیٹرمنن کرنا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ فورس فل کنورجن کا آخری کیس ہو اس کیس کے حوالے سے فری ویل کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس کی پہلی ایج ہے یا نہیں ہے سندھ کے قانون کے بالخصوص ہے کہ ایک لڑکی کو اٹھارہ سال کی عمر کا ہونا چاہیے اب اس کیس کے اندر آپ کو چونکہ اس کی اور باریکیاں پتا ہیں کیا اس کیس کے اندر لڑکیوں کو مدرسے لے کے گئے اور پھر کنورجن ہوئی اور کیا جو شادی ہوئی ہے وہ پنجاب میں ہوئی ہے چونکہ پنجاب میں لڑکیوں کی جو عمر ہے شادی کی وہ سولہ سال پہ مقرر کی گئی ہے دو چیزیں پہلے انہوں نے جو وہاں پہ جو شروع میں جب انہوں نے کہا کہ یہ شادی جو ہے وہ وہاں پہ پنجاب میں ہوئی ہے سندھ میں نہیں ہوئی ہے لہٰذا یہ سندھ کے اندر جو ہے وہ اٹھارہ سال کی ہے وہاں پہ سولہ سال کی جو ہے قدمنگن ہے اور وہاں پہ اٹھارہ سال کی نہیں ہے پنجاب میں مگر جو ڈاکیومیٹس لگے ہوئے پیٹیشن کے اندر وہ ہی ہیں جو میاں مٹھو والے ہیں جو میاں مٹھو نے جو ہے وہ ان کو کنورٹ کیا ہوا کے اندر عمر 18 سال اور 19 سال لکھی ہوئی ہے اور یہ انہوں نے کر کے انہوں نے کہا کہ بھئی اب پیمس دیکھیں یہ بھئی نادرا کا ریکارڈ بتا رہا ہے کہ لڑکی کی عمر جو ہے 14 سال اور 16 سال ہے وانداز صاحب آپ نے اسنا کے بہت سارے کیسز دیکھے ہوئے ہیں اس کیس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جو شادی ہوئی وہ پنجاب کے اندر ہوئی نہیں نہیں شادی اس میں سندھ میں ہوئی ہے سندھ میں ہوئی ہے بلکل ڈاکیومیٹس یہ کہتے ہیں سندھ میں ہوئی ہے یہ پہلے جب پریشر آیا تو انہوں نے کہا کہ سندھ میں نہیں ہوتی سندھ نے اپنی گورنمنٹ کی ریسپانسیبلٹی کہ ہمارے پاس نہیں ہوئی ہے ہمارے پاس اگر ہوتی تو ہم روکتے مگر یہ بیر برچنڈی میں یہ کنورڈ بھی وہاں ہوئی ہے شادی بھی وہاں ہوئی پھر اس کو وہاں پر شفٹ کیا گیا اور جو پٹیشن ہے اس کے اندر شادی کہاں ہوئی ہے وہ بھی وہاں ہوئی ہے سندھ میں سندھ میں ہوئی ہے مگر ادھر جو لڑکیاں ہیں وہ یہ بار بار کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور ہماری جو عمر ہے ایک کہتی ہے میری عمر 20 سال کے دوسری کہتی میری عمر 18 سال کے اگر یہ پروو ہو جاتا ہے اور وہ کورٹ میں آکے یہ کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور ہماری یہ عمر ہے تو پھر تو بات وہیں پہ ختم ہو جائے گی بھگوانداز صاحب آپ کیا کہیں گے میرا کہنا یہ ہے کہ ایج ڈیٹرمنٹ کرنا کورٹ کا کام نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ وہاں پہ ایک میڈیکل بورٹ جوڑنا چاہیے یہاں پہ اکثر ہمارے یہ ہی ہوتا ہے کہ لڑکیں جب دارلومان یا شیلٹروں میں چلے جاتی ہیں تو وہاں پہ اس کے ایج ڈیٹرمنٹ لے میڈیکل بورٹ بیٹھتا ہے یہاں پہ وہ اس کو کرتا ہے کہ انہیس ہے یا سترہ ہیں یا اٹھارہ وہ کرتا ہے لیکن یہاں پہ تو کچھ ہمارے یہاں جو سندھ میں جو ہوتا ہے بہتا جا رہا ہے اس میں تو جو لڑکی چودہ سال کی ہے اس پر برد ستی ویٹی ہیں لیکن اس کو میڈیکل میں اس کو اٹھارہ سال انہیس سال کی دکھائی جاتی ہے یہ بھی ایک ہمارے ست زیادتی کا حصہ ہے اور یہ بتائیے کہ ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ جو لوگ ان کو لے کے گئے ہیں جن لوگوں سے مبینہ طور پر ان کی شادی ہوئی ہے وہ کافی ایک طاقتور ٹرائب سے ان کا تعلق ہے یہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے وہ ایک قبالی لوگ ہیں وہاں کے اور آلیدی وہ لوگوں جن نے شادی کی وہ پہلے بھی شادی شدہ ہیں اور کچھ کیسوں میں گربل بھی ہیں وہاں پہ ان کے اوپر ایفاری بھی ترج کی نہیں ہے انہوں نے وہاں میاں میں ٹھو کے پاس جا کے پناہ لی اور وہاں پناہ لیتے ہیں انہوں نے پہلے انہوں کو مسلم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد انہوں کو جا کے وہ جو وہاں سے سرٹی فکر مل جاتے ہیں تو اس کے بعد جا کے کورٹ کا سارا لیتے ہیں کہ اب ہم نے پیٹیشن داخل کیا ہم مسلمان بھی ہوگئے ہیں بس یہ ایک آتے پونے گھنٹے کا کھیل ہوتا ہے جس میں وہ مسلم بھی ہو جاتی ہے اور انہوں نے اسلامی قبول کر لیتے ہیں اس نے شادیت کر لیے بات یہ ہے کہ چودہ سولہ سال کی مہن چیز یہ ہے کہ آپ بچی آتی ہے پورے سن سے کہیں سے بھی وہاں ہے اس کو اس وقت اسی ٹیبل کے اوپر کنورٹ کیا جاتا ہے اور اسی ٹیبل کے اوپر جو بندہ پہلے شادی شدہ ہوتا ہے نکاح کے اوپر نکاح آپ اس بیوی کی بھی پرمیشن نہیں لیتے ہیں اہم بات ہے انیس حارون صاحبہ بات اصل میں یہ ہے اور آپ کی جانے باؤں گی کہ اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ بیس کی قریب جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے ہر مہینے پاکستان کے اندر اور اس کے اوپر بہت سارے آرٹیکلز بھی لکھے گئے ہیں اب آپ کی جو تمظیم ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ تحقیقات کرے اور اس معاملے کو اجاگر کرے اور کسی نہ کسی طرح سے ریزولف کرے آپ کی تمظیم اب کیا کرے گی اس کیس میں دیکھیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور یہ خبریں کچھ عرصے سے اتنے تواتر سے آ رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر ایک طرح کا بھوت سوار ہو گیا ہے کہ ہم جتنے بھی باقی بچے ہیں ہمارے منورٹی کے لوگ ہم سب کو مسلمان کر دیں میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس حد تک انسیکیورٹی کی وجہ کیا ہے اب اگر چھے پرسنٹ رہ گئے ہیں تو ہم ان کو تین پرسنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم سین پرسنٹ ہونا چاہتے ہیں میرا خیال ہے یہ جو تھنکنگ ہے نا یہ اس وقت تک نہیں بدلے گی چاہے ہم کوئی قانون بنا لیں جب تک ایسے لوگوں کا ایسے اداروں کا صدباب نہیں ہوگا دیکھیں ہم سارے یہ بات ہم کب سے سن رہے ہیں کئی سال ہو گئے ہیں چاہے وہ رنکل کماری کا کیس تھا یا کوئی اور کیس تھا یا آپ روینہ کا رینہ کا کیس ہے مگر چونکہ آپ کا تعلق قومی کمیشن برائن سانی حقوق سے ہے تو میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے اندر آپ کا ادارہ کیا رول پلے کر سکتا ہے تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ سلج جائیں ہم اس کی انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں پچھلے ہم نے بھی کچھ کیسز کی انویسٹیگیشن کروای تھی ہم خود بھی گئے تھے جس وقت وہاں پہ اس وقت بڑا زور تھا سماروں میں عیوب جان سرہندی کا اور اب کچھ عرصے سے نہیں بلکہ کافی عرصے سے میاں مٹھو کے ادارے کا زور ہے تو ہم نے کچھ تجاویز دینی ہے حکومت کو یہاں بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی لوہ منسٹر سے چاہے وہ سندھ اسیمبلی سے آئے یا نیشنل اسیمبلی سے آئے تو بہت اچھا ہے کہ کوئی پروسیجر ہونا چاہیے دیکھیں یہ کیوں اداروں میں در جا کے یہ کیوں سیٹیفیکٹ باٹتے ان کو کس نے یہ مجاز بنایا ہے کہ وہ لوگوں کو مسلمان کر کے سیٹیفیکٹ باٹے میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک کمیشن ہونا چاہیے جس میں ایک کمیشن ہونا چاہیے یہ آپ کا کہنا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے اندر بھی ناظرین یہ تھا کہ ایک کمیشن ہونا چاہیے مائنورٹیز کے حوالے سے میاں مٹھا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے میاں مٹھا صاحب آپ کا بہت ذکر ہوا ہے آج کے پروگرام میں اور پچھلے کافی دنوں سے آپ کا ذکر ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپی کا ذکر کیوں ہوتا ہے جب فوس کنورجن کی بات آتی ہے ہندو لڑکیوں کی اور گھوٹکی سے ہی اتتی زیادہ جو لڑکیاں ہیں وہ کیوں کنورٹ کر رہی ہیں یہ بھی سوال آپ کے سامنے رکھا چیف جسٹس اتر منلہ صاحب نے مجھے کو کوئی رکاوار نہیں کسی سے کوئی شادی چار شادیاں اسلام میں جائز ہیں وہ چار شادیاں کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے ہندو مذہب میں جائز نہیں ہم ہندو تو نہیں ہیں ہم تو چار شادیاں کر سکتے ہیں مگر وہ مذہب تبدیل کر کے پھر بہنیں کیوں نہیں بن جاتی ہیں شادی کیوں کرتی ہیں بس اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم چار شادیاں کر سکتے ہیں اللہ اکبر آپ سنے تو صحیح بات اگر ہم بہنیں بنائیں تو یہ جو الزامات ہیں ہمارے اوپر لگیں گے کہ آپ کسی حیثیت ان کو اپنے پاس رکھائے ہم ان کا محرم ہونا چاہیے نا فوری طور پر اسی لئے ہوتا ہے کہ ان کا محرم کوئی نہیں ہے جب محرم شادی ہوگی تو اس کا محرم بن جائے گا شریعت اور پر وہ اس کا شفالت کرے گا سارا کچھ محرم ہو جائے گا مکہ صاحب آج آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جج ہیں اتر من اللہ صاحب انہوں نے یہ سوال کیا انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ آپ کے علاقے سے اتنا کیوں ہوتا ہے پاٹا میں بھی وہاں پہ ہندو اور سکھ رہ رہے ہیں وہاں پہ تو یہ معاملات نہیں ہوتے مسئلہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں انکواری کریں اگر سو سال دو سو سال تک ایک بھی مثال آپ کو موجود کہیں بھی ثابت ہو جائے کہ کسی کو زبردستی مسلمان کیا ہے ہم نے حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے بنا گیا کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے کیا ہم کافر ہیں کیا ہم زبردستی سے کہیں حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مخالفت کریں کئی اور طریقے استعمال کرتے ہیں بیکہ کی ورغلہ کی جو مخالفت کرے گا ہم تو اس کو مسلمان بھی نہیں سکے اچھا انیس حرون صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس علاقے میں غربت بہت ہے کئی طریقے ہوتے ہیں آپ ان کو پریشان کرتے ہیں آپ ان کو تھریٹ دیتے ہیں آپ ان کو ورغلاتے ہیں آپ ان کو بہکاتے ہیں ان سارے لوگوں کو پوٹیکشن دیتے ہیں اور یہ باقاعدہ ایک کاروبار ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں لڑکیوں کو فسا کے لا کے فسا کے مسلمان کروانے کا ان کو پیسے ملتے ہیں یہ ساری باتوں کے ثبوت موجود ہیں اب یہ اللہ رسول کے نام پہ اتنا جھوٹ کیوں بول رہے ہیں یہ مٹھو صاحب رمیشت کمار صاحب میں جھوٹ بول رہا ہوں یا آپ جھوٹ بول رہی ہیں اچھا ایک منٹ مٹھا صاحب ایک منٹ مٹھا صاحب رمیشت کمار صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں میاں میاں مٹھو صاحب پہلے بھی جب رنکل کا کیس جب میں سپریم کو لکھایا تھا تب بھی آپ سے میرا مقارہ ہوا تھا کہ بھئی پورے سندھ سے یہ کیس سارے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ایک تو میجسٹریٹ سسٹم ہونا چاہیے آپ کے پاس آتے ہیں ایک چیز دوسری چیز یہ آپ اس ٹائم عمر کی بات نہیں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھئی شریعت کے مطابق تیرہ چودہ سال میں بچی جو ہے وہ میچور ہو جاتی ہے وہ کیا شریعت ہندو اور کرسچن بچی اور سکھ بچی کے اوپر لگتی ہے اور صرف بچیاں کیوں ہوتی ہیں بچے کیوں نہیں ہوتی ہیں تیسری چیز یہ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ چار شادیوں علوہ مگر اس کے لیے پیچھنی جو بیوی ہے اس کی پرمیشن چاہیے کیا وہ جو شادی ہوتی ہے اس بیوی کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے وہ پھر دوسرے کا گھر خراب ہوتا ہے کیا ان ساری چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا جواب دے دی جیمیا مٹھا سکر بات یہ ہے کہ یہ تو خواب خواب پاکستان کو بدرام کر رہے ہیں میرے ساتھ ان کی دشمنی نہیں یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ہردیہ کے راہ کے ایجنت ہیں اور اسی وجہ سے یہ پاکستان کو بدرام کرنا چاہتے ہیں مگر میاں مٹھا صاحب جو انہوں نے سبال کی ہیں میاں مٹھا صاحب آپ کی وجہ سے پاکستان کا نام بدرام ہو رہا ہے پاکستان ہمیں بہت عزیز ہے مگر ایسے ایلیمنٹ جو اس طریقے سے جو کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے ماضی میں جس جس سے جو گلتیاں ہوئی ان ساری گلتیوں کو ہم ختم کریں رمیش کمار صاحب بات یہ کہ آپ نے بڑے اہم سوالات اٹھائیں اور ان کا جواب بھی بہت ضروری ہے میاں مٹھا صاحب ان کا جواب یہ تھا کہ الزام کے جواب نہیں ہے ان کا جواب تو آپ سے عدالت بھی مانگے گی تو میں پھر سے آپ کو موقع دیتی ہوں کہ جو سوال رمیش کمار صاحب نے انیس حرون صاحبہ نے اٹھائیں آپ انس کے جواب دیجئے بہی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں دس سال سے لے کے ساتھ سال سے یہ ہندو لنکیاں عورتیں کام کرتی ہے اگر میں زبردست نہیں کرتا تو ان کو کرتا یہ تو باہر بیٹھئے کوئی سارے بولا خان سے آتے ہیں کوئی کہاں سے آتے ہیں کوئی کہاں سے آتے ہیں کوئی کراچی سے کوئی ہیدراباد سے کوئی جھگباد سے آتے ہیں ان کو میں کیوں کرتا جب میرے پاس گھر میں موجود ہے تو میں زبردست میرے پاس آپ کبھی انکواری تو کریں نہیں یہاں بیٹھ کے آپ انٹرویو لیتی ہے کیا فائدہ وہاں آئے آپ انہوں سے پوچھیں جو ہندو لنکیاں آئے ہمارے پاس بیٹھی ہے جو کہ مسلمان ہیں ان سے بھی پوچھیں اور ان سے بھی پوچھیں جو کہ وہاں ہمارے پاس رہ رہی ہیں مگوانداز صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں میہ میتھو ساتھ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سلی حدیبیہ نے جب حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ مسلمان ہونے پر آتے تھے تو وہاں پر چھے چھے میں نے لوگ وہاں ویٹ کرتے تھے اور چھے میں نے کہ بات وہاں لوگ رہنے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو کہتے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا تو ان کو جانے کی اجازت ہوتی تھی کہ آپ جا سکتے ہیں ان کو زوری نہیں بٹھاتے تھے وہاں پر لیکن یہاں پر جو بھی کہا آج تک واپس نہیں آیا ہے یہاں پر اور آج ہر ملک کے اندر انڈیا ملیشیا انڈوریشیا تین مہینے کے لیے آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے میجسٹریٹ کے پاس کہ میں اس طریقے سے متمن ہو رہی ہوں مجھے یہ بتاؤ اگر کوئی عشق میں کوئی بچی گئی بھی سہی تو اس عشق والی بچی کا اچھا میرا خیال ہے ایک ایک وقفہ لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں چونکہ یہ معاملہ بڑا پہچیدہ ہے اب مجھے بھی کچھ پوچھ رہا ہے بقفہ لیجئے ویلکم بیک ناظرین ہم فوسٹ کنورجنز کے پر بات کر رہے ہیں اور بلخصوچ جو رینہ اور روینہ کا کیس ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں بگوان دا صاحب آپ نے بہت سے کیسز کے اندر پیروی کی ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کیسز کے اندر بھی پولیس جو تھی اس نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا تو ان کیسز کے اندر کیا وجہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ پوری طریقے سے ماباپ کی مدد نہیں کر دی اور ایف آئی آر درج نہیں کر دی اس میں مہم سبب یہ ہے کہ پولیس جو ایف آر درج کر دی ہے وہ کر دی ہے 365 بی میں 365 بی میں جب ایف آر درج ہوتی ہے تو وہاں کے لڑکی کہیں بجاتی سٹیجمنٹ دیتی ہے یہاں اگر یہ جو ڈاکیومنٹ بناتے ہیں وہ اگر پیش ہوتے ہیں تو ہماری ایف آر ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ سندھ میں جو بناوا ہے چائل میرے جو لیکٹ بناوا ہے اس کے تحت اگر ایف آر درج جو سیکشن 3 اپ لکھ فور کے تحت تو اس ایف آر میں اس کی پنشمنٹ جو ہے تین سال دی گئی ہے لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ایف آریں 3 اپ لکھ فور چائل میرے جو ایک تحت کرتی نہیں ہیں وہ کرتی ہیں 365 بی پی 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 شد کرتی ہیں جو ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں آگواہ ہو ہی نہیں لیکن یہاں پہ جو پراپر طریقہ ہے پراپر چینل ہے جو پراپر لا ہے وہ یہ کہتا ہے جو ایف آر جو ریجسٹر ہونے چاہیے 3 اپ لکھ فور چائل میرے ایک تحت کرتنی چاہیے تاں کہ ان لوگوں کو پنش کر سکیں تو انیس حارون صاحب پاکستان پیپلز پارٹی نے 2016 کے اندر میرا خیال ہے پوسٹ کنورجن کے اوپر ایک قانون بھی جو تھا وہ نیشنل ان کی سندھ اسیمبلی سے انہوں نے پاس کر دیا تھا مگر پھر گورنر نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے اس کے اندر انہوں نے کچھ ذمہ داری ٹھہرائی تھی ان لوگوں کے اوپر جو غلط طریقے سے پوسٹ کنورجن کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ پورا جو قانون ہے وہ نافذ نہیں ہو سکا اور گورنر نے اس کے پر دستخط ہی نہیں کیے دیکھیں اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایک سارا محول بنا دیا جاتا ہے جس میں ہماری سارے ایسے ادارے اور لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں لگتا ہے کہ اگر دو چار ہندو مسلمان نہیں ہوں گے تو سارا اسلام ہی خطرے میں پڑ جائے گا یہ جو ان کا سٹینڈ ہوتا ہے اور اس میں جو بھی بارگیننگ ہوتی ہے پولیٹیکل وہ ہمیشہ ایسے ہی ویلنرابل لوگوں کے ایشیوز پہ ہوتی ہے یا عورتوں کے ایشیوز پہ ہوتی ہے اب ہم نے دوبارہ یہ کوشش شروع کی ہے کہ یہ جو واپس قارور رائیت ہو اور اس کو شیلف کر دیا گیا دو ہزار سترہ میں پھر اس کو جو ہے وہ واپس لے آ جائے آپ صرف اٹھارہ سال کی بات کریں میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمارے مذہب میں تو یہ ہی نہیں کہ کسی بھی عمر کے عورت کو یا مرد کو یا بچے کو یا بوڑے کو زبدستی مسلمان کیا جائے اٹھارہ سال کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ ذرا ایک فیگرز دیکھ لیں کہ یہ کیوں ہمیشہ جو ہے وہ بارہ سے تیرہ چودہ پندرہ سولہ سال کی لڑکیاں ہی مسلمان ہوتی ہیں لڑکوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا عمر سیدہ عورتوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا مردوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اکہ دکہ مثال تو ہوگی اسی سے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ سارا جو ڈراما ہے قانون کی ضرورت تو ہے مگر وہ کیا پریشز تھے جس کے تحت صدر زرداری کی حکومت نے فوس کنورجن کے خلاف جو ایک لاؤ بنایا تھا اس کو پاس ہی نہیں کروا پائے ہاں میں ہاں میں جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ جماعت اسلامی کا پریشر تھا بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی کتنی ریپیزنٹیشن ہے اسمبلی میں اور ان کا پریشر جو ہے وہ اس قدر کاؤنٹ کیوں ہوتا ہے یا فضل الرحمان کا پریشر ہوتا ہے تو یہ لوگ اسمبلیوں میں کیا طاقت رکھتے ہیں جو ہم ان کے پریشر کی پرواہ کرتے ہیں لوگ تو نہیں کرتے لوگ تو ووٹ نہیں دیتے ہیں ان کو اچھا یہ آپ نے ایک اہم بات کی ہے رمیش کمار صاحب اب بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے اندر بھی یہ تھا کہ ہم اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ایک مائنورٹی کمیشن بنائیں گے اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک کمیشن تو ہے مائنورٹیز کے اوپر مگر وہ کاغذوں تک ہی محدود ہے اصل میں اس کا کوئی وجود نہیں تو عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ میں مائنورٹی کمیشن بناؤں گا کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ کی حکومت نے اس طرف توجہ نہیں دی جون 2014 کی ججمنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں ہائلائٹ ہوئی تھی کہ ماضی میں بھی مائنورٹی کمیشن جو بنتا ہے وہ ایسے لوگوں سے بنتا ہے جو قاضی کاروائی نہیں ہمارے لئے نقصان کار ہے اس وقت جو 19 جون کی ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک کمیشن بنی ہے اس میں شعب سڈل صاحبے اور میں ہوں اور ساکیب جیلانی ہے تصدق حسین جیلانی صاحب کے بیٹے چیف جسٹس صاحب نے اس کو بنائی ہے ابھی ہماری ابھی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اور میری خانسہ پرائم نیسٹر سے بھی میٹنگ ہوئی ہے کہ ہمیں مائنورٹی کمیشن ایسی بنانی چاہیے انہوں نے کیا کہا آپ کو انہوں نے کہا کہ ماحول بنانے کے لیے بلکل یہ آپ بنائیں مگر آپ اور مجھے حل دیں کیونکہ میں نے ان کو کہا کہ کیا مطلب اور حل دیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو فورسٹ کنورین کا کیسز ہے اس کو کیسے میں نے ان کو بتایا کہ جو میرے بل ہے اس وقت اٹھارہ سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں ہونی چاہیے اور کنورین کے لا ہونے چاہیے نہیں وہ تو آلڑی سندھ اسیمبلی نے سندھ اسیمبلی نے جو پاس کیا تھا ہندو میرے ایجیکٹ بل کے اندر وہ کلاسز تھی جب جماعت اسلامی اور اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے پریشر کی وجہ سے وہ میرے بل سے کلاس جماعت اسلامی تو آپ کے بھی اتحادی ہیں رہ چکے ہیں آپ ان کا پریشر اگر یہ پریشر لے رہے تھے پاکسان پیپس پارٹی والے اب پریشر والا وقت ختم ہو گیا مجھے یہ بتائیے مٹھا جو ہے وہ تو جی ڈی اے کا حصہ بن چکے ہیں جی ڈی اے آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو مجھے یہ بتائیے میں نے اسیشو کو اٹھایا تھا جب پی ٹی آئی کے اٹھکیٹ دی پی ٹی آئی کے اندر اٹھایا پی ٹی آئی نے اٹھکیٹ واپس دیا پھر جی ڈی اے نے بلکل اس کو اٹھکیٹ دیا جی ڈی اے نے اٹھکیٹ دیا میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ غلط ہے اور میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کے اوپر اب جی ڈی اے کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جیسے پیپلز پارٹی نے پہلے اٹھکیٹ دیتی دی پیپلز پارٹی کے اٹھکیٹ پر ایمینے تھا مگر جب رنکل والا کیس ہائپ ہوا پیپلز پارٹی نے اٹھکیٹ واپس دیا تھا تو اب نیوزی لینڈ کی مثال کی صرف بات نہیں کی کہ ہمیں وی فارورڈ بنا کے وی فارورڈ یہ ہے کہ کمیشن ہونا چاہیے کمیشن ہونا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف قانون بنانا کافی نہیں ہے بلکہ جو وائلیٹرز ہیں جو گھڑ بنے ہوئے ہیں جہاں ساری یہ وائلیشنز ہو رہی ہیں کہ ایک تیرہ سال چودہ سال کی بچی کو ورگلا کے یا بیکا کے یا نمکا کے لے آیا جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہاں مسلوان کیا جاتا ہے جیسے کوئی بکرا زبا ہو رہا ہے ان کو کوئی وقت بھی نہیں دیا جاتا کوئی پروسیجہ بھی نہیں ہے اس کا کوئی وہاں پہ نہیں ہوتا تو جو کام یہ اس طرح کے لوگ کر رہے ہیں ہمیں یہ جو پاور ہاؤزز ہیں ان کو توڑنے کے ضرورت ہے آخری بات میں بھگوانداز صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں چونکہ آپ قانون دان ہیں جس طرح کہ رمیش کمار صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں آنیس صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں اگر ایک قانون بن جاتا ہے فورس کنورجن کے حوالے سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اقلیتیں جو تحفظ مانگ رہی ہیں ان کو مل جائے گا اس میں ہنڈر پرسند شورک اگر یہ بن جاتا ہے اور اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے تو اپنے لوگوں کو بہت زیادہ تحفظ مل سکتا ہے اب ہماری کمیشن یہ ہے کہ لوگ یہاں سے بہت تو ٹرین لوگ یہاں سے بہت سارے فیملیز یہاں سے جا رہی ہیں تو اس کا یہ سمجھتے ہیں کم سکم یہ ہے سب سے بڑا تحفظ یہ ہے کہ انتہ نظر کیلئے جیتا ہے انہوں کی بچیوں کا اگر یہ سیفٹی بل جاتی ہے سیفٹی بل جاتا ہے یہاں پہ کم سے کم اٹھارہ ساتھ سے کم علی بچی کو مسلمہ نہیں کرتا تو یہ اگر قانون سازی میں ہو جائے اور اس میں عمل دارہ میں ہو جائے تو ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ بھگوانداز صاحب انیس حارون صاحبہ رمیش کمار صاحب اور میاں مٹھا صاحب نے بھی ہمیں جوئن کیا تھا اس سیگمنٹ میں بہت بہت شکریہ اور آپ سب کی تجویز یہی ہے کہ ایک نیشنل کمیشن فور مائنورٹیز وقفے کے بعد ایک بہت ہی خاص سیگمنٹ ہے کچھ خاص بچوں کے بارے میں لیتے ہیں وقفہ وقفے کے بعد آپ کو ملواتے ہیں ان بچوں سے